موسیقی یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے شمبے 21 مارس سال 2020 کی نیوز برٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ جاؤ اور خزدار میں پاکستانی فورسز پر حملے ہوئے ہیں بی ایل ایف نے اور بی آر ایف نے پاکستانی فورسز پر ہونے والے مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے آٹھ ماہ قبل لاپتہ ہونے والے نئی مینگل بازیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف بلیدہ سے قابض پاکستانی فوج نے بلوچی زبان کے گلکار کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں نیوز برٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں آئیے سارین بلوچی سنتے ہیں خزدار میں آر سی ڈی شہرہ پر قابض پاکستانی فورسز کی گاڑی پر بم حملہ ہوا ہے پاکستانی حکام کے مطابق فرنٹیئر کورٹ ٹیم آر سی ڈی شہرہ پر زیرو پوائنٹ کے مقام پر معمول کی گشت پر تھی کہ سڑک کناری نصب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا دھماکے کے نتیجے میں گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد پہلے سے سڑک کناری نصب کیا گیا تھا دوسری طرف جمعیرات کے روز جھاؤ کے علاقے ملاگزی کے مقام پر مسلح افراد نے پاکستانی فوج کے ایک گشتی ٹیم پر حملہ کیا ہے حملہ ملاگزی نامی ندی میں اس وقت کیا گیا جب پاکستانی فورسز کی ایک گشتی ٹیم وہاں سے گزر رہا تھا کہ پہلے سے مورچزن مسلح افراد نے ان پر چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا جھاؤ میں ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ آوران میں جھاؤ کے علاقے گزے کور میں پاکستانی فوج اور سرمچاروں کا شام پانچ بجے اچانک سامنا ہوا جس کے بعد شدید جھڑپ شروع ہوئی جس میں بلوچ سرمچاروں نے بہترین حکمت عملی اپنا کر قریبی پہاڑی پر مورچہ لے کر قابض فوج پر کاری ضرب لگایا دو گھنٹے جاری جھڑپ میں قابض فوج کے دس اہلکار حلاق اور درجن سے زائد زخمی ہوئے تاہم بلوچ سرمچار اس جھڑپ میں محفوظ رہے ایک اور بیان میں میجر گوھرم بلوچ نے شہید عقیل بلوچ کو خراج عقیدت اور سرخ سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید سیکنڈ لیفٹینٹ عقیل جان ایک ایماندار مخلص اور بلوچ قومی جہد آزادی میں ایک ہمہ وقت وابستہ جہدکار اور آوران کے رہائشی تھے جو سال دوہزار بارہ سے بیل لف کے پلیٹ فارم سے بلوچ ستائن کی آزادی کے لیے مسلح جد جہد میں برسر پیکار تھے گوھرم بلوچ کے مطابق انہیں نو مارچ کو پاکستانی ڈیت اسکار کے کارندوں نے ایک حملے میں شہید کیا بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جمعیرات کو کیج کے علاقے گورکوپ اور تل کے درمیان فرنٹیر کور کے دو اہلکاروں کو ہوکنی کور کے مقام پر اس وقت نشانہ بنا کر حلا کیا جب وہ سیویل آبادیوں کے خلاف آپریشن کی تیاری میں مصروف فوجی قافلے کو سیکیورٹی دے رہے تھے بی بگر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ حواس باختہ پاکستانی فورسز کی اہلکار رات گئی تک مذکورہ علاقوں میں مارٹر گولے فائر کرتے رہے کیج سے قابض پاکستانی فورسز نے بلوچی زبان کے گلوکار اور تال بیلم نصار آدل کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق بلیدہ بٹ کے رہائشی نصار آدل ولد خالق داد کو جمعہ کے رات فورسز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے ان کے گھر سے حراست میں لے کر نامالوم مقام پر منتقل کر دیا جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی قسم کے معلومات نہیں مل سکی ہے نصار آدل بلوچی زبان میں گلوکار اور سندھ یونیورسٹی میں بی ایس فیزکس کے طالب علم ہے وہ چھٹیا منانے کے لیے اپنے گھر آئے تھے آٹھ ماہ قبل قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے نوجوان بازیاب ہو گیا ہے یاد رہے نئی منگل کو پاکستانی فورسز نے ان کے گھر پہ چھاپا مار کر چکی شہوانی کوئٹا سے لا پتہ کیا تھا دیرہ غازی خان سے لا پتہ ہونے والے ادریس منگل کے لوحقین نے حکومت اور دیگر متعلق اداروں سے اپیل کی وہ ادریس منگل کو بازیاب کریں لوحقین کے مطابق ادریس منگل سکنے قادر آباد نوشکی بارہ دسمبر دو ہزار انیس کو دیرہ غازی خان سے نوشکی کی طرف نکلا تھا جس کے بعد سے وہ لا پتہ ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جن کی تعداد اکاسی ہو گئی ہے وزیر علی بلوچستان کے ترجمان لیاقت شہوانی کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد اکاسی ہو گئی ہے جبکہ ٹیسٹ رپورٹس احمد کا سلسلہ جاری ہے اور مزید پانچ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر صوبہ حکومت نے بلوچستان بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دیا ہے بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے تدارک کے لیے صوبہ دار الحکومت کے نواحے علاقے میں واقع شیخ زید اسپیتال کو فوری طور پر کرونا اسپیتال قرار دے دیا ہے جس میں اب صرف کرونا وائرس کے مشتبہ کیسز اور متاثرہ مریضوں کا علاج کیا جائے گا بین الصوبہ آمد رفت بند ہونے کے بعد بلوچستان سے اندرون سندھ جانے والی مسافر گاڑیوں کو سندھ بلوچستان بورڈر پر روک دیا گیا ہے جس کے بعد مسافر گاڑیاں واپس بلوچستان آ گئی ہیں حکومت بلوچستان کے کوئٹہ شہر کو بند کرنے کے اعلان کے باوجود انجمن تاجران نے کوئٹہ شہر بند کرنے سے انکار کیا ہے جمعیرات کو مرکزی انجمن تاجران کے چیرمن تاج آغا کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درامت کر رہے ہیں لیکن حکومت کی کہنے پر ہم کوئٹہ شہر کی کاروبار کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے ہی سرحدے بند ہونے سے ہمارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے بلوچستان کے کٹ پتلے وزیرالجہ امکمل خان کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ڈیویجنل کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیزرز، اسسسٹنٹ کمیشنرز، اسس پی اور تحصیل دار اپنے اپنے علاقوں میں تین دن تک تسلسل کے ساتھ عوامی آگئی محمد چلائیں گے اس دوران احتیاطی معلومات پر مبنی پیمفلر تقسیم کیے جائیں گے اور پولیو ورکرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی محمد شامل کیا جائے گا جو گھر گھر جا کر احتیاطی تدابیر کا پیغام پہنچائیں گے اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسیمبلی ملک سکندر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اپوزیشن اراکین اسیمبلی نے کورونا وائرس کے حوالے سے ریکوزیشن اجلاس کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے ملک سکندر ایڈوکیٹ کے کہنا تھا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کا بد نمہ داخھ بلوچستان حکومت کے ماتے پر لگ چکا ہے بلوچستان حکومت کے کنٹرول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا لہٰذا کوئٹا شہر کے اندر کرنٹینہ سینٹر کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے ملک سکندر ایڈوکیٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ کرنٹینہ سینٹر کے خلاف احتجاج کرنے والے افراد کو فل فور رہا کیا جائے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے اپنے مضمتی بیان میں کہا ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے ہر جگہ ہیلتھ ایمرجنسی کے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے تو دوسری طرف ڈاکٹروں کو ہسٹلون سے بے دخل کرنا سمجھ سے بالاتر ہے نہ اہل وی سی کی طرف سے یہ پہلے مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے بھی ہاؤس آفیسرز کو نہ صرف تنگ کیا گیا ہے بلکہ ان کو ان کے کمروں سے بھی نکال دیا گیا تھا ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وی سی کو اتنا بے لگام کیا گیا ہے کہ اس کے سامنے سارے صاحب اختیار بے بس نظر آ رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے افغانستان کے ساتھ بلوچستان سرہج جمن اس پین بولدک کے مقام کو کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے ٹرکوں کو افغانستان میں داخلے کی اجازت دینے کی ہدایت دی ہے ایک ٹوئٹ میں امران خان کے کہنا تھا کہ کرونا وائرس جیسی عالمی وبا پھوٹنے کے باوجود ہم اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے پوری طرح سے یکسو اور پرازم ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر پسنی عارف زرکون نے پسنی میں ایک پرائیوٹ کلینک کے میڈیکل اسٹور پر چھاپا مار کر سرکاری عدویات برامت کی ہیں کروائے کے دوران برامت ہونے والی عدویات محکمہ صحت کے ڈرگ اسٹور سے نکالی گئی ہے برامت ہونے والی عدویات پر حکومت بلوچستان کا ناٹ فورس سیل کا اسٹمپ موجود لگا ہوا ہے کوہلو کے نواحی علاقے سینجار میں دو گروہوں کے درمیان تصادم میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے پنجگور میں نامعلوم افراد کی فیرنگ سے سہیل نامی شخص ہلاک ہوا ہے جس کے ورسہ نے لاش ڈی پی او آفیس جانے والی شہرہ پر رکھ کر احتجاجن روڈ بند کر دیا ہے یوب میں نمازی جمعہ کے دوران بلدی اچوک مسجد کی دیوار گرنے سے چھے نمازی زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں تیرہ میل کے قریب گاڑی کی ٹکر سے ایک نو سالہ بچہ ہلاک ہوا ہے صحبت پور میں نامعلوم افراد نے فیرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کیا ہے قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے مغربی بلوچستان کے شہر ساروان سے منتخب تہران پارلمنٹ کے رکن ڈاکٹر فازلی بلوچ کے ڈرائیور محمد امین روفی کو نامعلوم مسلح افراد نے فیرنگ کر کے قتل کر دیا ہے دوسری طرف ایران شہر کے علاقے جمال چاہ میں نامعلوم مسلح افراد کے فیرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستر مراد پلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خوا کے قبائلی علاقے اور اکزائی کے بالائی سب ڈیویزن کے علاقے ارغنجا میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملے کے نتیجے میں دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں حکام کے مطابق مسلح افراد نے تھانے پر بھاری ہتیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ہلاکتے ہوئیں جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے ہیں خائبر پختوں خواہی کے علاقے مانسیرہ میں باراتیوں کی جیپ گہری کھائی میں گرنے سے گاڑی میں سوار دلھن سمیت پانچ افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے پولیس کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں بندوبستے پاکستان سندھ میں کراچی پولیس نے انڈین خفیہ ایجنسی راہ سے تعلق کے شبے میں تین افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ بھارتی نیٹورک راہ کا سربراہ شاہد عرف متحدہ کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور بارود بھی برامد ہوا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے حکومت پاکستان کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق سندھ میں دو سو پینٹالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چار سو سنتاریس تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اٹھتر بلوچستان میں اکاسی خائبر پختوں خواہ میں تیئیس گلگت بلتستان میں بارہ جبکہ آزاد کشمیر میں ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وائرس سے سندھ میں ایک شخص ہلاک بھی ہوا ہے حکومت پاکستان نے پاکستان بھر میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر کے ایمرجنسی پیکج کا فیصلہ کیا ہے جبکہ امریکہ نے بھی پاکستان کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ابتدائی طور پر دس لاکھ ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا ہے حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے حوالے سے بازابطہ سرکاری ویب سائٹ لانچ کر دی ہے جس سے عوام پورے پاکستان میں کرونا وائرس کی موجودگی، صورتحال کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات اور ہنگامی حالہ سے نمٹنے کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کر سکیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معمولی جرائم میں ملوث تمام ملزمان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ افراد گرفتاری کے بعد ابھی تک جیل نہیں گئے انہیں تھانے کے حوالات سے رہا کیا جائے افغانستان کے صوبہ زابل کے مرکزی شہر قلات کے آس پاس افغان سیکورٹی فورسز کے نصف درجن کے قریب چیک پوسٹوں پر طالبان نے بیقت وقت حملہ کیا ہے حملوں کے بعد دو طرف جھڑپوں میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق بائیس افغان سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں زابل کے صوبہ کاؤنسل کے سربراہ عطا جان حق بیان نے کہا ہے کہ جن سیکورٹی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا گیا وہ صوبہ دار الحکومت سے دس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہیں دوسری طرف افغان صوبہ تخار کے علاقے چین زائد میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنے سے پہلے پھٹ گیا ہے دھماکے کے نتیجے میں دو عام شہری اور چھے طالبان حلاق جبکہ بائیس افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں دو راگیر بھی شامل ہیں امریکہ نے ایران پر دباؤ برکرہ رکھنے کے مہم کے تحت اس سے کاروبار کرنے والے مزید پانچ فرموم پر پابندی آئید کر دی ہے اس حوالے سے امریکی وزیری خارج مائک پومپیو کا ایک نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھانے کی مہم برقرار رکھی جائے گی اور اس کی تیل کی برامدات کی صلاحیت کو محدود کیا جائے گا بھارت کے دار الحکومت دہلی کے ایک مسافر بس میں نربیہ کے ساتھ زیادتی اور قتل میں ملوث چار ملزمان کو تقریباً آٹھ سال بعد جمعہ کی صبح پانسی دے دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق ملزمان کو پانسی جمعہ کی صبح دہلی کی تہار جیل میں دی گئی دوسری طرف قومی خواتین کمیشن کی سربراہ ریکھا شرما کا چاروں مجرموں کو پانسی کی سزا دینے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج ایک مثال قائم ہوئی ہے اس موقع پر نربیہ کی ماں آشا دیوی نے کہا کہ آخر کار ملزمان کو پانسی دے دی گئی آج ہماری بیٹی کو انصاف مل گیا ہے عالمی سطح پر ایک سو پچتر سے زیادہ ممالک میں کرونا وائرس کے دو لاکھ چالیس ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ہلاکتیں دس ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں چین کے بعد یورپ میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہے جہاں اٹلی میں ایک ہی روز میں چار سو ستائیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد تین ہزار چار سو پانچ ہو گئی ہے جو چین سے بھی زیادہ ہے دوسری طرف اسپین میں مزید ایک سو بیانوے افراد ہلاک ہونے کے بعد اسپین میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد آٹھ سو تیس ہو گئی ہے یورپ میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ سے بڑھ گئی ہے جس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ یورپ میں لاکھوں افراد کو مار سکتا ہے آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے